موسیقی اسلام علیکم خواتین و عزرات پیش خدمت ہے حضب حال میں ہوں آپ کمیز بان پرید رئی ناظرین وطن عزیز میں ایک آداد و شمار کے مطابق پینتالیس لاکھ افراد جوب کے اہل ہیں لیکن ان کے پاس جوب نہیں ہے بدقسمتی سے ان پینتالیس لاکھ لوگوں میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو خود بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے اور بیلے بیٹھے رہتے ہیں آئیے چلتے ہیں حضب حال کے محلے میں اور دیکھتے ہیں کہ ان افراد کی کیا پوزیشن ہے اے گڑو ابھی تک گاڑی لے کے پہنچے نہیں تم کیا اپنے بچے چھوڑنے گئے ہوئے ہو گاڑی میری ہے پیٹرول میرا لگ رہا ہے تمہیں میں نے ڈرائیور رکھا ہوئے اور تم اپنے بچے چھوڑنے چلے گئے ہو تم آؤ ذرا میں اپنا ڈرائیور ہی چینج کر لیتا ہوں ذرا پہنچو ذرا تم گار کیا ہوا پیدو او یار ہونا کیا ہے تمہیں پتا تو ہے کہ ڈرائیور رکھا ہوئے اوہ ڈرائیور رینٹ پہ گاڑی چلاتا ہے وہ اپنے بچے چھوڑنے چلا گیا آگے پیدو صاحب کیا کام کرتے ہیں آپ معافی کے ساتھ پیدو مولے والے صرف کہہ سکتے ہیں میرا اصلی نام فروز ہے اچھا اچھا فروز صاحب کیا کام کرتے ہیں آپ رینٹ پہ گاڑی ڈالی ہوئی ہے جی اچھا اچھا ٹیکسی چلاتے ہیں میں نہیں چلاتا جی ڈرائیور رکھا ہوا ہے آہ میرے کہنے کا مطلب ہے آپ خود کیا کرتے ہیں اوہ جناب آپ کو بتایا تو ہے کہ رینٹ پہ گاڑی ڈالی ہوئی ہے اچھا چلیں ڈرائیور آپ کا آپ کی وہ گاڑی چلاتا ہے رینٹ پہ یہ بتائیے گاڑی لی کیسے آپ نے اوہ جناب میرا ایک بھائی ہوتا ہے باہر کینیڈا میں اس ہی نے گاڑی لے کے دیا خرچہ بھی وہی بیجتا ہے یعنی آپ ویلیں آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں یہ گاڑی کے لیے دعا کرتا ہے کہ خیر خیر سے واپس آ جائے آہا اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کوئی پریشانی کوئی ٹینشن کوئی فکر نہیں ہے کمانے کی ہے جی ایک ٹینشن ہے وہ کیا وہ جو بھائی خرچہ بھیجتا ہے وہ اب شادی کرنے لگا ہے میں کہتا ہوں اس کی شادی نہ ہو کہیں اگر شادی ہوگی تو بابی ہمارا خرچہ باندھنا کروا دے آپ کی ایسے ٹینشن نہیں یہ آپ کی خودغرضی ہے آہا پنج چار چار زیرو زیرو ست ست تین تین دو چھے اوہ یا کیا ہوا کیا ہوا یا تی لکھر پہ آندھا آندھا مڑ گیا یار ایک نمبر تو گھر رہ گی ایک نمبر تو یار اچوان صاحب کوئی بات نہیں اس دفعہ میس ہویا نا اگلی دفعہ آپ کا ہو سکتا پھر فرسٹ آجائے یار ایک نمبر بھی آجندہ تکیسی یار تقدیری پتالنا تی لکھر پہ آنا سی یار آئے 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 گھڑی بھی آئی نہیں سی یار ہو 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 تی لکھر پہ آئے سمجھے یار ایک نمبر تو یار سمجھے آگیا سی ہتھانچے پاس گنیا نہیں چوان صاحب سارا ملہ کہتا ہے کہ جو تجربہ چوان صاحب کا آج میں نے دیکھ بھی لیا ایک نمبر سے آپ کا بانڈ رہ گیا یار ایک نمبر دی کی گالوں دی یار ایک نمبر کی دسان تن میں چاپ گا یار تیز دی چاپ گا یار ایک نمبر پورے ہیں ایک منٹ ایک منٹ بھائی صاحب کون ہے جناب چوان صاحب کیا کرتے ہیں آپ ایک نمبر تو گال رہ گی کیا کام کا جا یہ ہی کام میں بانڈ رہنا تو بانڈ دا نمبر نکل دا انام نکل دا انام نکل دا ایک کام نہیں کہا یہ کیا کام ہے لو ایک کام ہی کوئی نہیں کار بیٹھے ہیں پیسے آئیں دے نمبر لگن دی 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 رہن دی ہے وارے نیارے ہو جن دے آپ کا انامی بانڈ لگا ہے کبھی لگنے جی دس دس آر وارے لگنے دو ورہا اے تی لگتا سی میں کہنا تقدیر ہی بدل جانی سی ایک نمبر تو یار دیکھ در آپ لاسٹ نمبر وے کی آر سیکنڈ لاسٹ کے لاسٹ نمبر بگھ در آپ تو اپنیا کھنا او چوان صاحب جو آپ کی تجربے کی آنکھ نے دیکھنا ہے ہم تو نہیں نا دیکھ سا اوہو واقعی ایک نمبر لاسٹ والا میس ہو گیا چوان صاحب او یار بل لکی یار بل لکی یار کٹھے کو تری لکھ کھانا سی تا ممی تا نو کہنا سی میں نے ناما ٹیلی فون لیا دیو ڈالی کوئی نہیں تو مو چوان صاحب ایک نمبر سے رہا ہے جا کے رولا ڈالو کہ ایک لاکھ رو پہ کام دے دے 39 لاکھ دے دے اوہ ایسرانی اندہ فروز صاحب تانو کی پتہ تاڑا دے پراہ بار گیا ہے ایک کنی تینشن لانا کام ہے سانو پتہ ہے دو دن پہلے روٹی کھانو دلنی کرتا جدو روٹی کھانو دلنی کرتا کنے بابیاں کو جانا پہندا لکشیاں دے نمبر پچھے ایک بابے نے کیا سی پیلی گدی علی موٹسیکل دو میل سفر کا تیرا نمبر لگ جئے گا پہلے تھے پیلی گدی علی موٹسیکل نہیں لبھی کنے دن کھجل آیا آخیرو پیزا ڈلیوری نہیں رہا دے وہ دی سی وہ تے دو میل سفر کیتا ہے میں لگا تاڑے سامنے نہیں لگا لیکن لگنا ضرور جے بس تو بھر آپ کا خدا ہی حافظ ہے آج صاحب آپ بھی مجھے اسی صحبت میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں یقیناً کوئی عجیب و غریب ہی کام کر رہے ہوں گے بھائی جان ابھی تو آپ مجھ کو ایزی لے رہے ہیں جس دن میرا چھکا لگ گیا آپ کیمرے اٹھا کے میرے پیچھے پیچھے ہوں گے تو کرتے کیا ہیں اوہ بڑا وڈا ٹک ٹاکر جی ہے توبہ 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 ڈونڈوگے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم یعنی آپ بھی ویلے ہی ہیں پڑے لکھے بہو جناب کی بانگیاں تھا نو ٹک ٹاک رہاں تو بہت ہی میند کون کار رہے ہیں پاکستان چھ یہ گرمی کا ٹمپریچر دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے چھادے اتے جا کے بنے رہے تھے چڑھ کے اس گانے تھے ٹک ٹاک بنائیے گلیاں چھ بڑھائے ہنیرہ میری جان تس میں نو تیرا کر کے تھے میری جان بس بس مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم کون سی الیکٹریکل انجینرنگ کر رہے ہو اس گانے تو بعد ماسی نزیرہ میں کڑھوں تینوری نے چڑھونا مار کھا دی پھر بعد نہیں آ رہے اچھا یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہ کون صاحب ہیں مار فیک ہے یہ ہمارے مولے کی رونک مولے کی رونک یہ تو سوئے ہوئے ہیں کب سے اس تو بعد مچارہ کی رونک لاوے ہاروے لے تے گلی جس ہتارند ہے ہو جی سونا ان کی جوب ہے یہ جو ابھی عید گزری ہے عید کے چوتھے دن دپیر کو اٹھے ہیں تو اٹھ کے کہتے ہیں عید کی نماز کتنے بجے ہوگی جرا اٹھائیں نا ان کو رفیک صاحب یا نہ اٹھا یا پاپ روز انہیں اٹھ کے سلام تا لیا کے پھر سوئے نہ مار فیک وہ تو دلتیاں مار رہے ہیں رفیک صاحب اسلام جناب معلوم سلام اللہ اوہاں گل ہوئی نا ہاں میں کیا اسی نا ہاں ہاں سارے زندگی کو دہاری اسی نا ٹچ ونجاس ہال دے ہوگی نے ٹچوں پنانی سال ستھے نے پھر نیند نہیں پوری ہوئی نا اٹھاو یار اٹھاو اسے اٹھاو رفیک صاحب اٹھے پاروییگا پھولو ساییو وں بس ملا بس ملا سو کون ہے کوئی نہیں کوئی نہیں شکر ہے اتھای اتھای اسلام علیکم رفیق صاحب واہ اسلام کتھے پھول سے چلے گی چلے گی چلے گی پھر یار کیوں چلے گی چلے گی چلے گی سان دیو پھر یار اٹھے نا سو کیوں رہے اٹھو درہا گلبا یار کیا رہا کی تکلیف یہاں دے مہینی وہ سبنے دیکھو آجی کون ہے تو کون ہے میں تو انکر ہوں اس پروگرام کا انٹرویو کرنا ہے آپ کا اوہ یار منو ڈیس ہی لانے انٹرویو کرنے مرے اوہی رہی کار لے نا انٹرویو جیڑا کرنے سان دیو سویر یہ پار بھی کہ شامدے چار وزے نینے وزے نینے لوڑا بیڑا لوڑا بیڑا چار وزے بس اٹھے یار اٹھے کیا سارے لوگ اٹھے میں اٹھے یار اٹھے بیٹھے اوہ یار کون ہے اوہ پای یہ کونی بات آن دا بیا اوہ حال پروگرام ہے اوہ دا انٹرویو لیانا آیا جی اب آکے کھلی ہاں ہاں جی کی آلے جناب ہی کہ تو انہوں تے لے پیشلے مینے ٹی وی تے بیکھے ہی چلے مینے میں جاگ رہے ایسا ہوں اسے لے بیکھے ہی ہاں جی یہ تو بتائیے کیسے گزر بسر ہو رہی ہے پائی جی ہے میری گزر جے تے میرا بسر جے میرا مطلب ہے روٹی کہاں سے کھاتے ہیں یہاں سے اوہ میرا مطلب ہے کیسے کھاتے ہیں ایتھے راکھ کے اوہ بھائی میرا مطلب ہے کام کاج کیا کرتے ہو یہ کھانے کے لیے آمدن کا ذریعہ کیا ہے تمہارا اوہ یارے کی کہیں دے پیا اوہ باؤ جی انہوں ملے دا ملانگی سمجھو پورا ملانے روٹی دے جانتا ہے گوید رو گوید رو گوید رو آن جی آن جی بی بی پین کوی بزار جا جانتی ہے کوئی دھائی پلے چکالے لیا گیا کچھ سمچے لیا کے جیوندہ تے کٹ ملدہ جی خواب چے ملدہ تو اسی بھی خواب چی پچھنا ہے انہوں لو بیٹے بیٹے فیر ساؤں گیا جی ملیڈا نو فیدا بھیگا جی اگلی ستا ہندانا پار بھیگا جی اگلی ستا ہندانا پار بھیگا جی غیر منڈا جی کو بڑتا گلی رویش آدمی نے جی گلی دے چو کئی واری کتے لنگن دے نے کدھی یہی منجیو تے کتا نہیں چڑے آئے دور کھلو کہ وہ کرجن دے لیکن یہ کچھ نہیں کین دے یار میرا مطلب ہے کچھ تو اس کا ذریعہ آمدن ہوگا نا رفیق صاحب اٹھو اونا دے سوال دا جواب دے وہ یار کی کار دے یار چنگا پڑا میں نوٹ گنن دے ایساں رفیق صاحب رفیق صاحب رفیق صاحب آجی چادی شدہ ہیں آہو جی تسی دوجی ترانی ہیں ایتری بچے ہیں آپ کے اللہ دی رحمت ہے شکر اللہ پاگدہ بچے اولاد جڑی جی اور رابضی نعمت ان دیئے ساتھ بچے جی میرے آہو آشاللہ ایتری بات دور کی رابضی رحمت ہوئے میرے تے تو بھابی بچے کہاں ہیں وہ گئی جی ذرا پیکے اپنے اچھا اچھا چھوٹیاں گزارنے گئیں وہ نہیں جی چھوٹیاں گزارنتے ہی تھے اندے نے اور اندے روٹی گھان گئی جی تے میری لینڈ گئی جی کیا مطلب آپ کی روٹی سسرال سے آتی ہے آپ کے ماشاءاللہ یہ چار پانج پراد ہیں جی جی چار بار نے اور جو چار بار ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک کتے جیب کترہ جناب دو جا سوٹے میں ہیں دندا جی تتیجہ پراپٹی ڈیلر جنہیں رپڑڑے پلاٹنے انہوں نے لہن دے نو کر دیا ہے اوئی یہ جیڑا ہے انہوں نے سب تو شریف سالہ ہے انہوں نے لیچچر سوی ایچ دا ہے غفیق صاحب آپ سو جائے بیر باڑنی یار اب با جی یہ پکڑے رو مال جا کے جلدی سے تندور سے روٹیاں لا دیں اچھا جی کتنی لانی ہے جی با جی کلی نے کھانیاں نے تے پھر دولایا ہو یہ نال تسی بھی کھانیاں تے پھر دو سو دو لیا ہو دو ہی لیا ہے نا میری تے تو اڈیل دعوت ہے دعوت بعد میں کھائیے گا جناب پہلے یہ بتائیے آپ کون صاحب ہیں اے روٹی پیچھے دوڑا نالا رینارڈو ہے جی ہو یا ٹھہر جاؤ ایک منٹ کون صاحب ہے جناب نام بتائیے اپنا یہ میرا نام سعید باٹیج آپ کام کیا کرتے ہیں میں باڈی پیلڈنگ کرتا ہوں او بھائی کام کیا کرتے ہیں جی ایک بار یہ نا دی باڈی تے بیلڈنگ ڈگ پہی سی پھر انہ نے کام چھاڑ دیتا ہی ہو 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 پھر بچہ تو گئی ہاں جی بچ گے خیرنا بس لاتچ لنگڑا رہ گیا اور ٹھہر جاؤ شتریو پائی جی میں باڈی بیلڈنگ کرتا ہوں ان پنچ سات سال ہو گئے میں چھڑ دیتی ہی اچھا تو اب کیا کرتے ہیں آپ بیٹی میری سی اے سس کر رہی ہے میں آپ کا پوچھ رہا ہوں آپ کی بیٹی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا جی بیٹی نے سی اے سس پاس کر لیا تو موجہ لگ جانی ہے سرکاری گڑھی مل جانی ہے سرکاری کار مل جانا ہے سرکاری ڈریور مل جانا ہے اور سا نوکی چاہیدہ ہے اوہو یعنی یہ بھی بیلے ہی ہیں بچوں کے لیے تو کچھ نہ بنایا مگر بچوں کے ذریعے خود بننا چاہتے ہیں بھائی صاحب کیا بات آپ کیوں کب سے میری ابباد جی کو باتیں کری جا رہے ہیں پہلے ہی وہ میری ورس اتنی ٹینشن میں ہیں میں پہلے دو دو پاس کی ایسے اس کے امتحان دے کے رہ گئی ہوں اب یہ میری لاسٹ ایمٹ ہے ساری ٹینشن ہی وہ لے رہے ہیں اچھا جی ابباد جی جائیں آپ روٹیاں لے کے آئیں ویسے میں حیران ہوا ہوں کہ آپ خود کچھ بھی نہیں کرتے لیکن آپ کی ساری امید اب آپ کی بیٹی ہے خریص صاحب میرا سنوکر کلاب تھا میرے گھر رادی اللہ کو پیاری ہو گئی اس کے بعد مجھے سنوکر کلاب کو بند کرنا پڑا اس کا کچھ زیور تھا وہ بیج کے پیسے میں نے بینک میں رکھ دیئے بس ادھر سے پیسے آ جاتے ہیں گھر کا خرچہ چل جاتا ہے بیٹی جس دن سی ایسے اس پاس کر گئی بس میری زندگی بدل جائے گی آپ دیکھئے کہ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو بینک میں پیسہ رکھ کر اس کا منافعہ کھاتے ہیں یا کوئی دکان قرائے پہ دیوئی ہے یا گھر قرائے پہ دیا ہے اس کا قرائے کھا رہے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر وہ اپنا بھی ہاتھ پاؤں ہلائیں گے تو اپنے حالات کو اور بہتر کر سکتے ہیں بلکل صحیح اسلام علیکم وآلیکم پائی کو بانڈ شاؤنڈ نگلیا جے بس پتر ایار کی وی کوئی نمبر تو کر رہے گی ہوئے ہوئے کدوں ملنگے ہیں تاڑے سارے نمبر یہ کون صاحب ہیں یہ بھی اسی گلی میں رہتے ہیں ہاں جی یہ نکر والا گھر ان کا ہے یہ ساری گھری چاہے کلائی ببر شیر جی جڑا کام کرتا ہے اچھا یہ کام کیا کرتا ہے اسگر پتر اتر دو روٹھیں لے کے میرا پتر روٹھیں لال کر دیں کیا جی یار چلے روٹھیں لے ہیں سگڑ بھی لے ہیں میرے آو اچھا جی اچھا جی اچھا جی باہر تے چلے ہیں پتر پانسور پیدا ایزی لوڈ بھی کروا لیا ہے آئی یار پا اسگر اپنا ہارٹ سپاٹ آن کر میں نے ویڈیو اپ لوڈ کرنا ہے ہوئے اسگر آگئی ہیں جی جی پوٹر پانی پی آدھ رہا ہم انہوں پہلے میں اوہ نا روٹیوں لیا ہوا با رہا ہوں اوہ چاٹو اے دی روٹی تا موک دی نی پانی پی آیا میرا پوٹر میں جا سگرٹ لیا پہ لیا انا پیویا کر سگرٹ کیوں سید خراب کرنی ہوں پانی پی آیا میرا پوٹر آئے اسگر ایزی لوڑ تکروا دے پوٹر اوہ کیڑا تو چارلس نو فون کرنا ہے پانی پی آیا پوٹر اوہ یار ہارٹ سپاٹ دے آن کر دے میں ویڈیو چڑھا دے ہاں اوہ چڑھ جاندی ہے تیری ویڈیو بھی پانی لے آپ اتر پانی لے آجی لے آنا میں ناظرین یہاں لے تے ایک چوٹی زی بھریک بڑا بڑا ذہن جانور ہے یہ تو رمضان صاحب کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتے ہیں پیچر پیٹے جانور جنہ میں ذہن ہو جائیں میٹرک نہیں کر سکتا جی میرے بزرگ سٹڈینٹس کیسے ہیں آپ سب شکر ہے جی بس رات کو تھنڈی واہ چلی ہے تو ڈبل خیس لے کے سونا پڑا ہے آہ بات ہی موسم تو ایسا ہی ہے جی اب آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹے جی جی بالکل میں ٹھیک بس موسم کا کیا ہے موسم تو بدلتا رہتا ہے اور اس میں آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے آج کلاس میں ہم جس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ذہین جانوروں کے حوالے سے اور ایسے ایسے دنیا میں ذہین جانور پائے جاتے ہیں کہ ان کی ذہانت کو سن کر آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے بڑا بڑا ذہین جانور ہے یہ تو رمضان صاحب کو دیکھ کئی اندازہ ہوتے ہیں پیچھر پیٹے جانور جنہ میں ذہین ہو جائیں میٹرک نہیں کر سکتا آج ہی قدو آئیے رمضان صاحب کلو میٹرک سچی گالا جنہ مرضی جانور یہین ہو یا شکاری ہو گئے تھے کوش بھی نہیں ہے گا چھوڑے میٹرک کو بغیر میٹرک کیے انٹر کیے گراجویشن کیے ایسی ایسی ذہنت کہ آپ اش اش کر اٹھیں گے ہاں سب سے پہلے بات بات کریں گے چھوٹی کی چھوٹی ہوتی یا کینے کی رہین ہو رہین سرجن چھوٹی کی بات بتانے جا رہا ہوں جو سرجری کرتی ہے نائزانوں نے تحقیق کیے کہ فلارڈا میں ایک چھوٹی پائی جاتی ہے جس کو کارپینٹر انٹ کہا جاتا ہے اچھا اچھا یہ جو سرجن چھوٹیاں ہوتی ہیں ان کی ساتھی چھوٹیاں جب زخنی ہو جاتی ہیں اور ان کی جب سرجری کی جاتی ہے تو پچانوے فیصد تک چھوٹیاں اس سرجری سے بچ جاتی ہیں انسان دیکھے کتنا ظالم ہے یہ دعائی چھڑک کے بیچ میں ڈاکٹر چھوٹیاں بھی مار دیتا ہے اور ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ ان چھوٹیوں کے اندر ایک ایسا غدود پایا جاتا ہے کہ زخمی ہونے کے صورت میں وہ اپنی ساتھی چھوٹیوں کا اس غدود سے علاج کرتی ہیں اور یہ انٹی بائٹک غدود ہوتا ہے تو یہ جو علاج کرتی ہیں چھوٹیاں یہ بعد میں ان سے فیص بھی لیتی ہیں جی ان میں فیص لینے کا کوئی کونسپ نہیں ہے لیکن ان کو سرجن چھوٹیاں کہا جاتا ہے یعنی اگر کسی چھوٹی کی ٹانگ زیادہ زخمی ہو گئی ہے تو یہ چھوٹی زخمی ہونے والی چھوٹی کی ٹانگ اگر ضرورت محسوس کرے تو کاٹ کے جسم سے علیدہ کر دیتی ہے اور اس کو ٹھیک کر دیتی ہے بھر جی یہ جو سرجن چھوٹیاں ہوتی ہیں یہ پریشن ٹھٹر سے نکل کے کہتی ہیں کہ مبارک کو آپ کا مریض بچ گیا ہے جاور صاحب اس تحقیق کے لیے میرا خیال ہے آپ کو خود چھوٹیوں سے اپریشن کروانا پڑے گا ٹیچر بیٹے ایک بات تو ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر چھوٹیاں ہیں وہ ہڑتال تو نہیں کرتی ہوگی اوہ یار امانت صاحب یہ چھوٹیاں ہیں انسان تھوڑی ہیں جو ڈتالیں کریں گی اچھا اپنا ٹیچر بیٹا یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی اپریشن ٹھٹر کے باہر چینی پھینکے اور یہ سرجن چھوٹیاں اپریشن چھوڑ کے چینی کا دانا اٹھانے کے لیے باہر دوڑ پڑے کتنا دی گالکار دیا یہ کوئی سرکاری ہاسپیٹل دی چھوٹیاں نہیں ہے گیا پرائیوٹ ہے گیا واہ کیا گہری بات کی ہے چچا نواز کیا بات ہے جی یہ تو ایسی گہرائی میں اتر جاتا ہے ان کے گاؤں میں اگر کوئے میں بھوکا گر پڑے نا یہ اتر کے نکال لاتا ہے اچھا چلیں اب آتے ہیں مرگیوں کی طرف میں آپ کو ایک ایسی پڑھی لکھی مرگی کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اے 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 سرکس ہی چھتے بیکھے ہیں کہ مرگی سوال نکالتی ہے یہ سچ مجھ بھی ہے جی 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 کینیڈا میں ایک جانوروں کی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ایملی کیرنگٹن ان کے پاس بہت ساری مرگیاں ہیں ان میں سے ایک مرگی کے اندر یہ صلاحیت پائی گئی کہ وہ حروف نمبر اور رنگوں کی پہچان کر سکتی ہے اس مرگی نے ایک منٹ کے اندر چھے حروف نمبر اور رنگوں کی پہچان کر کے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرا لیا ہے اور اس مرگی کا نام ہے لیسی یہ جو لیسی بیٹی ہے مرگی ہے جی جڑی پڑی لہی انہوں نے تم ایضا نہیں بلانا چاہیی کہنے یہ لیسی بیٹی گنتی کے عداد بھی پہچان لیتی ہے جی جی ایسا ہے تو پھر اس مرگی کو بینک میں کیوں نہیں لگواتے بیرے مرگیاں دیا تین نگلہ ہون دیا وہ کیش کسرا گینے ساکھ دیا پہلو چون جنال پانچ پانچ ہزار بڑے بکھرے کر لینا اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر ایملی کے پاس اور بھی مرگیاں ہیں لیکن یہ اعزاز صرف لیسی کو حاصل ہوا ہے بھلے بھلے نہیں بھی چو کئی بچے تیز بھی نکلوں دے اچھا چلیں اب بات کرتے ہیں ہاتھیوں کی اوہ جی رمضان صاحب اوہ انہیں تو ہنڈے بھی شجرے دا پتا لگ جائیں دے اچھا جو ہاتھی ہیں نا یہ انتہائی ذہین اور جذباتی جانور ہے رمضان صاحب اب خوش ہو جائیں اچھا ہاتھیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اور افریقہ کا جو ہاتھی ہے خاص طور پر اس کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے جو ساتھی ہاتھی ہیں ان کو ناموں سے پکارتا ہے یا بلاتا ہے اچھا یعنی بات مار کے آن دینے اور اب دوانے اچھا یہ ہاتھی اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو پہچاننے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں اچھا یعنی آتھی کے بچے شور مچاتے ہیں اچھا یہ ہاتھی اتنا حساس جانور ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دکھ اور غم میں شریک ہوتا ہے اچھا جی اب آتے ہیں چھمپینزی کی طرف اچھا وہ کھڑے کھڑے باندھوں دیا اچھا دنیا میں سب سے زیادہ اقلمند مخلوق ہے وہ انسان ہے اور سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے بعد جو سب سے زیادہ سوچنے سمجھنے اور مستقبل کی پلاننگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ ہے چھمپینزی دوسرے جانوروں کے برقس چھمپینزی مستقبل کی پلاننگ اور سوچنے سمجھنے کی برپور صلاحیت رکھتا ہے مستقبل کی کیا پلاننگ کرتا ہے جی بینک میں پیسیج مگ راتا رہتا ہے کیا کوئی پلات لے کر آکھ چھڑ دا ہے اچھا یہ اتنا ذہین جانور ہے کہ یہ درختوں کی ٹہنی سے لکڑی سے اپنے استعمال کے لیے چھوٹے موٹے ہتھیار بھی بنا لیتا ہے واہ 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 وہ ٹہنی پھڑ کے تے گولی ٹنڈا بھی کار لہی دا ہونے اچھا یہ سب ملکے دشمن کا وار روکنے یا پھر ان پر حملہ کرنے کی بھی پلاننگ کرتے ہیں اچھا جیپین میں ایومو نامی ایک چمپینزی بہت مشہور ہوا تھا اسے سکرین پر نمبر گیم دکھائے جاتے تھے جس سے وہ ایک سیکنڈ میں شناخت کر لیتا تھا واہ جی واہ میرا خیال ہے اس چمپینزی نے پلی اسٹیشن بھی رکھا ہوگا چمپینزی نے سیکل چلا ہونے آدمامی بیکیا ہے اچھا اچھا اسی طرح ایفریکن بیبون بھی انسانوں کی طرح خاندان کی شکل میں رہتے ہیں انہیں رشتوں کی پہچان ہوتی ہے اچھا اگر ان میں سے کوئی بیبون دپریشن میں چلا جائے کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو یہ اس کا علاج بھی کرتے ہیں اے واہ اوہ اسی لیے میں یہ لاہور چڑیا گھر میں جب بھی گیا ہوں نا وہ بیبون بچارہ نکر میں خموش سا بیٹھا ہوتا ہے اور ایک وڈا بیبون پرے بیٹھ کے تو کچھ کھا پی رہا ہوتا ہے مجھے یہ یقین ہے کہ وہ وڈا بیبون ہو دا سورا لگ دا ہے اے میں یہ بچارہ آدم نکرے لگا ہوں دا اچھا اگر اس کو اگر دپریشن ہونا تو یہ اس کا علاج بھی خود کرتے ہیں آہو جی میں دیکھے اوپرے بیٹھ کے اپنا کلے علاج کر رہے ہوں دا اچھا اب میں آپ کو کوئے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ویسے تو کوئے کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا اچھے لفظوں میں اس کا ذکر نہیں ہوتا لیکن کوئے کو انتہائی اقلبن ترین پرندہ کہا جاتا ہے اچھا اچھا کوئے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتقام ضرور لیتا ہے آہ جی ہی کئی کوئی کوا مرا ہوا پڑا ہو تو اوپر ڈیڑھ دوستوں کا واکٹھا ہو جاتا ہے آہ اب قیدہ لگتا ہے کہ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں اچھے یہ اپنے دشمنوں کو فراموش نہیں کرتے ہیں اگر کوئی ان کا گھونسلہ توڑ دے کوئی ان کے گھونسلے سے ان کا انڈا چوری کر لے اس کو نہ بھولتے ہیں نہ زندگی پر ماف کرتے ہیں جی جی سر میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی انسان کی پیچھے لگے ہوتے ہیں اور اس کو ٹھونگے مار رہے ہوتے ہیں نسرت صاحب تسی درہ اتیاد کرنا تسی کو ٹھونگے دی مار ہو سر جی یہ پا رمضان بھی کوئی کی دشمنی کی وجہ سے پینڈ چھوڑ کے شہر آیا ہے کیا مطلب سر جی یہ ان کے انڈے اٹھا لیتا تھا اوہ نہ پھر کٹھیاں ہو کے نو پینڈوں کڈے ہیں سر ہم اتنی فینس دیتے ہیں اور آپ نے ہمیں انڈا چوروں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے یہ جھوٹ ہے الزام ہے بھتان ہے ناظرین جا لے تھے ایک چھوٹی سی بریک یہ اپنے گنمن کو کہتے ہیں گنمن میرے چاہ چلو میرے یہ رہے واش روم جانے ہے یہ کون جا رہا ہے زیزی یہ لٹیرونے والا ڈی سی جا رہا ہے ناظرین دلچسپ اور احران کن خبر کے لیے چلیں گے عزیزی کی طرف ناظرین ڈیروں 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 ڈیو نیوز جیمز بانڈ آج یہ رہا ٹچ کر رہا ہے عوامی مسائل کو کیا بابا کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ بجلی کے بیل کا رونا بہت یادہ رویا جا رہا ہے اور لوگ سچے ہیں کئی وچاروں نے مختلف انداز سے احتجاج کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم مار گئے لٹے گئے بجلی کے بیل کی وجہ سے آج ہے آج ہے آج آپ اور پھر بجٹ کے بعد تو اور ہلا 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 ہو گئی ہے جی کیونکہ بجلی کا ریٹ اور باد گیا ہے تو ایک خبر میری نئی عرصہ گوھیری میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی یہ دعا شیئر کروں جی پیپلز پارٹی کے رہ نماء خورشید شاہ نے بجلی کے بلوں میں اضافہ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عوام بل ادا کرنا شروع کریں بجلی سستی ہو جائے گی شاہ جی سے میں یہ گیارش کرنا چاہتا ہوں بڑے ہی موترم اور بڑے ہی پیارے آدمی ہیں شاہ جی اور یہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے موہ سے ایک لفظی جرا غلط نکلا ہے اس کی جگہ آپ عوام نہ کہیں خواس کہیں خواس اگر بل ادا کرنا شروع کر دے تو بجلی سستی ہو جائے اگر آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاؤں تو آپ کہیں گے یاری یہ بہت سیانا بندہ ہے آپ جرا یہ تو دیکھیں ہیور کہ پورا واپڈا جو تنہا بھی لیتا ہے اور نال بجلی بھی مفت اڈوں بھی جاندے ہے ملکل صحیح وائے وائے دس سو نا جرا کہ ایک میک میں نے تنہا جو مل رہی ہے اور سات افسروں کو بجلی تو لات دادی مفت مل رہی ہے یہ واپڈا کہ وڈے وڈے افسر اندر چار چار ایسی لگا گیا اپنیاں سبزیاں تے کھگڑیاں بھی ٹھنڈیاں کریں ڈے آئے 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 تو گریب چارہ تو ایک کیسی چلاتا ہے تو اس کا فلوس اٹ جاتا ہے یہ رہا ہیور اس بات پہ بھی غور کریں اور پھر اس کے بعد باقی سارے سرکاری افسر یہ سارے آپ کے اپنا ڈسٹرک کے ہیڈ چاہبان جو ہیں ان میں بیورکریٹ بھی اور ان میں پلس افسر بھی اور ان میں باقی سارے بھی ان کا پتہ کریں ہیور یہ کتنی کتنی وڈی کوٹھی میں رہ رہے ہیں اور وہ بجلی پہ چال رہی ہے اُتھے کو مٹی دے دیوے نہیں بال دے ان میں کو سروں کا تیل نہیں ڈالا جاتا جناب بجلی سے یہ ساری کوٹھیاں سجائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے ذرا تھوڑا سا گوھر کریں کچھ خدا کا خوف کھائیں یہ افسر بھی اب دے نالو بہت یعنی نال کینڈرا تے انگلینڈ تے امریکہ دی نیشنلیٹی بھی لہی ہے نالے تھے تھی تری چالی چالی کنال کی کوٹھیوں میں بھی رہ رہے ہیں اور ساتھ اندر تڑا تڑے ایسی بھی چلا رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ عوام بچاری تو پہلے ہی اس کا ناؤن ہو گیا ہے وہ تو بچاری اپنے بیگموں کے کانٹے اور اپنا مندرییاں اور چیزیں ویچ ویچ کے سونے کی بیلدہ کر رہی ہیں ہاں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے عوام میں بھی بیپنا بجلی چوری ہو رہی ہے مگر اونا نوی پھڑنا تے تو آڈائی کام گیا ہے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو بجلی چوری کیے کیا میرا مطلب ہے کہ جو لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں وہ سب سے بڑے چور تو یہ سرکاری افسران ہے ان کو خدا کے واسطے کچھ سمجھائیں اور ان کی کوٹھییں چھوٹی کرائیں اور ان کی اپنا خواہشات بھی چھوٹی کرائیں اگر آپ اسی طرح ان کو رکھیں گے تو پھر تو حیور پاکستان کی پونی بجلی یہی کھا رہے ہیں پھر آپ کے وزیر مشیر پھر ان کی وڈی وڈی کوٹھیاں یہ سارے جو معاملات ہیں یہ صدی جب تک نہیں ہوں گے عوام نیجے صدی ہونی اور پھر عوام میں بھی آپ دیکھیں نا جی آپ کے کراچی میں آپ کے لہور میں آپ کے پشاور میں بے پناہ بجلی چوری ہو رہی ہے اس کو پکڑنا ہم نے تو نہیں ہے نا جناب نیرے بیان دینے سے تو گل نہیں بڑھیں گی یہ رہا کہو نا مراد علی شاہ صاحب نوں یہ رہا کہو نا بی بی مریم نواز صاحب نوں یہ رہا کہو نا اتر پران جڑے پائی مچھا لینے علی امین گنڈا پور صاحب یہ رہا بلوچستان بگٹی صاحب سے کہے نا کہ حیور ہے آپ بجلی جڑی چوری ہو رہی یودہ کی کی تا جی پھر آپ اس طرح کے بیان دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں شاہ جی ورنہ میرا ایسے بیانوں پہ حاصل نکلتا عزیزی میں تو شاہ جی کو اتنا ہی کہوں گا جی اے بھٹو شاہ جی آپ کو بہکا رہا ہے اس وقت یرورت جی اے بھٹو کے نہیں جی اے عوام کی ہے عوام بچہ رہی مرنہ لی ہوئی یہ بالکل عزیزی بھائی جان یہ بڑے بڑے افسر جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں ان کو وہاں ڈر نہیں لگتا تیرا کی خیال ہے ڈی سی صاحب کمرے چے جاندے جاندے گا ہائے میجی بھو وہ افسر ہیں ان کے ساتھ گن مین ہوتے ہیں اسی اسی کنال کی کوٹھیوں میں رہتے ہیں وہ یہ اپنے گن مین کو کہتے ہیں گن مین میرے ساتھ چلو میں نے یہ رواش روم جانے یہ کون جا رہا ہے زیزی یہ لٹیرونے والا ڈی سی جا رہا ہے آہے میجی میں نے لوٹا اٹھایا نیچے سے جین نکلایا ہے عزیزی کوٹھیاں تو ان کی اتنی اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ یہ لوگ بیٹھ کے شام کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں یار میں پانچ شے دفعہ دروازہ کھولنے گیا ہوں میری پینیوں میں کھلیاں پڑ گئی ہیں کئی کوٹھیاں تو ان میں اتنی بڑی ہیں کہ جین ناپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو سان کوئی شے نہ چمڑ جائے کدھرے اور چلیے عزیزی صرف کوٹھیاں ہی نہیں گاڑیاں ان کی اتنی لکجری ہوتی ہیں کہ غریب آدمی انہیں دیکھ دیکھ کے نا کمپلکس کا شکار ہو گیا ہے میں کہتا ہوں جی کہ کروڑوں کی گاڑیاں ان کے برامدوں میں کھڑی ہوتی ہیں لش پش کر رہی ہوتی ہیں تو اندر سے تھیلے ور کا افسر آکے گڑی چھوڑے ہی اندر افسر یہ ہو جائے ہوندہ ہے کہ دو تین ارہی مینے چھوڑی چھاڑتا بھی ڈگھ دائے کئی دفعہ ڈرائیور کا دوست اسے پوچھ لیتا ہے کوئی جس آپ نہیں آئے انہوں نے بچے ہی جاندے لہائیہ خرشید شاہ صاحب آپ انتہائی معزز شخصیت ہیں بلکل عوام کو بھی بل دینا چاہیے اور یہ بل لینا آپ کی ڈیوٹی ہے چونکہ آپ حکومت ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ جب تک جو سرکار بجلی چھوڑی ہے وہ باندھ نہیں ہوگی تو عوام کی اسی طرح چیخیں بلان دھوتی رہی گی ایسی باندھ کار کے ٹانگ بیہ کے بار سڑکن تھنڈی والی لہن دیوں نا ایسی بچڑے کتھو تھنڈی وال ہے نا نازیر یہ لیتے ایک چھوٹی زیب رے عزیزی صانہ آخے باندھلی چنگا ہے نہ جنو بجلیا دا بیلہوں دا نہ گیاس دا بیلہوں دا نہ فائلر بندھی ٹینشن لین جی آج آپ کو پھر دکھاتے ہیں سوشل میڈیا سے منتخب کی گئی کچھ مزے مزے کی میم آہ آہ دنہ لگ دن permit تلک دن تلک دن آہا اچھا چھے بس بس یہ دیکھو یار یہ میوزک کے خلاف ہے یار یہ میوزکل پروگرام نہیں ہے میمز انجوائے کرو یہ دکھائیں یہ لیں جناب پہلی میم دیکھو آہا آہا بیس لاکھ دے کر سولر لگوانے کی بجائے دس لاکھ دے کر بھائی کو وابڈا میں لگوا دیں خوبصورت بات کی دیکھو نا جب آپ بھائی بابڈا میں ہوگا تو نہ آپ کو بیلانہ ہے اور نہ آپ کی کسی نے بجلی چوری پکڑنی اور نہ ہی آپ کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اوپر سے تاہی آت پینشن بھی ملے گی انتہائی واہی آتھو تم بجلی کا ہی مسئلہ لجائیت نہیں بڑا ہے اوپر سے تم پینشن بھی یاد کرا رہے ہو یار اس سے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ عوام کے ساتھ جو ہو رہی ہے اس سے ہر بندہ دو نمبر طریقہ سوچ رہے یار آپ حیران ہوں گے سن کے میں نے ایک گاؤں میں دیکھا ہے مسیح تالیا نے بھی کنڈا پایا اسی اب دیکھیں نا یہ رہو کیا رہا ہے ایک مولوی صاحب کی تو ویڈیو آئی ہے انہوں نے غصے میں کنڈی لگا کے مسجد کا تالہ لگا دی ہے انہوں نے کہا پائی جی بجلی تا بیل ساڑی گوڑی دیتا ہی اندھا کرو گری نمائی پڑو واقعی سیریسلی بڑا ظلم ہو رہا ہے بہت ظلم ہو رہا ہے اچھا جی اگلی میم دیکھیں یہ لیں جی موسم پہاڑوں پر گھومنے والا ہے اور مالی حالات پہاڑوں سے کودنے والے ہیں ہر طرف آہو بقائیے اور کیا دلچسپ میمز آ رہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ عوام کی خواہشات بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیں بلکل بلکل یعنی پہاڑ سے کودنے بھی چاہ رہا اور پہاڑوں پہ گھومنے بھی چاہ رہا لیکن یار ایک دلچسپ بات یہ کہ اتنے مشکل حالات میں بھی ہسنے آسانے کا طریقہ ہم دھونی لیتے ہیں یہ بھی ایک بلکل الحمدللہ مزے کی بات ہے کہ لوگ زندہ دل ہیں مگر اس زندہ دلی نے ہمیں نقصان بھی بہت پہنچا بلکل وہ جو ایک سیریسلی جو سٹیپ لینا ہے نا جی وہ ہم سے نہیں ہو پا رہا اسی زندہ دلی کی وجہ ہے پہ یار سیریس کہاں سے ہوں گے اتنے بھاری برکم بل آ رہے ہیں یہ سیریس ہونے والی کوئی بات ہے سیریس ہونے والی ہے انہوں ہی تک کہیں دہو اور چوپو پہلے ہی کوئی سیریس قدم اٹھائیں نا سوچ سمجھ کے حیصلے وہ کریں جو پھر آپ کو فائدہ پہنچائیں یہ کہنا چاہ رہو اے میں انہوں نے اپنے اپنے ذاتی فائدی ہیں دی وجہ تو تسی اگر باہر نکل کے تے اپنے کم کم کر کے تے ووڈ شوٹ دے کے کار آئی ہوگے تی پھر تی تا دن نہ لے ہوئی ہوئے گی اچھا یار یہ ایک اور میم ہے یہ دیکھیں روٹی پندرہ روپے کی ہے مگر پنکھا چلا کر مت کھائیں ورنہ یہی روٹی ساٹھ روپے کی ہو جائے گی ساٹھ کی بھی ہو جائے گی اور سوک بھی جائے گی شباہ شریف صاحب انہذا تسی ہی کچھ کرو یہ کھلو تھا نہیں جی ہونڈے یہ ہونڈ تھا ڈکھلو بھی کچھ نہیں دی جتنی مہنگی تو دیسی کیوں سے چوپڑیوں ہی روٹی نہیں ہوتی جتنی مہنگی اس پکھے کے نیچے سکی روٹی ہو گئی یا دورے کرتو رہے ہیں وزیراعظم صاحب اور کیا کریں دوری دوروں سے یہ مہنگائی مٹائی نہ جائے کلی اپنا کار صدہ کرنا پڑے گا گوری تم تو ماشاءاللہ سمجھ دار نہیں ہو بس جانے دیں یہ اگلی میم دیکھیں یہ لیں جی مہنگائی سے گبرا کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں بلکہ ڈسکوری چینل دیکھیں اس میں جنگل میں رہنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں کیا کرنا جی کیا کرنا جی نگل کیا کرنا جی یا کوئی سوشل میٹیوں دا کر لو تو یہاں Bath مظفر دا کچھ کارڑ؟ ویچھارا میمز پڑھ پڑھ کے دیکھو میم رہ گئی ہو گئی باؤجی کتھو اینیہ مسائل کٹھیا کر دی تم ہی رکھے ہیں کٹھیاں کارلے میں تو سارا دن تے لنگر آلویں دا رہنے آت تو اس بیم والے کے ٹھیک ہے نا اگر یہ در جنگل کا کانونی رہن ہے تو پھر جنگل میں رہنے کے طریقے ہی سیکھ لیں پتے بن کے پھرو چھٹو کپڑے کپڑے تو ہی گیس بھی ختم ہونے والی ہے پتھر سے آگ جلانی سیکھیں چلکے سمیت کهلا کھانے کی حادث ڈالے چلکا تو اتار لو تو باندر بھی شکھ گئی ہے چلکا تو باندر ہی چھنگا ہے نہ جنو بجلیا دا بے لاؤں دا بے لاؤں دا نہ فائلر بندن دی ٹینشن پاگ آری جی جنگل چھو بھی بڑی منگا ہی ہو گئی ہے اے ویکھو ہاں تھی اپنی سونڈ گیریویر خاکے گنے چھو بائٹھا ہے اے ویکھو یار باندر بچے راپنی گھلا کے ویچ بائٹھا ہے اوڈ کسے بادے کو لوگ کپڑے مانگ کے پائے اے ویکھو لوگ مانگ نے کہا ہی تو پاگل ہو گئے سی جا رہی ہے یار بس کرو اگلی بیم دیکھو یہ لہ جی مرد زندگی کے ہر مشکل مقام سے گزر سکتا ہے لیکن وہاں سے نہیں گزر سکتا جہاں اس کی بیوی نے پوچا لگایا ہو کہا گریلو میم ہے یہ کون گزرا یہاں سے گندی جوتی لے کر امی ابو یہ میم ان لوگوں کے لیے ہے جس کے گھر میں بیوی پوچا لگاتی ہے اچھا ہاں 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 کون سمجھے اس گہرائی کے بس یار ختم کرو آئے دیکھ لے لو آئے آئے یار افسوس نہ کرو ایک اور میم دیکھو یلو جی بابا جی لکھتے ہیں کہ عورت تب ہار قبول کرتی ہے جب ہار سونے کا ہو یعنی پہلے اسٹیٹ افیرز پہ میم آئی ہے اب ڈومیسٹک افیر پہ آنی شروع ہے اب تو جتنا مہنگا سونا ہو گیا مرد سونے کا ہار نہیں لے گیا تھا ویسے ہار مان جاتا ہے آئے آئے بلکہ گھڑیوں کے گانا شروع ہو جاتا ہے تو جت گئیوں بے دردہ میں تتڑی ہار گئی آزیزی انتے کو یہ مایا نہیں گاندہ سونے دا کل مایا انتے سدھائی لوہے دا کل مایا سونے دی گلے چھڑ دے ویخ بجلی دا بل مایا ویسے یار ہسی مزاک اپنی جگہ کے اوپر لیکن مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اتنی آگ لگ گئی چیزوں میں کہ لوگوں کی تو بس ہو گئی ہے ناظرین یہ تا آج کا حضبحال آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک خوبصورت بات غلطی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اپنے مزبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی